اس ویڈیو میں میں آپ کو ایک اور میڈیکل یونیورسٹی کے بارے میں گائیڈ کروں گا کہ کیسے آپ وہاں پہ اپلائے کر سکتے ہیں اور ایڈمیشن اور فیس ہویا رہے ہیں کیا سین ہے وہاں پہ اور سکولرشپس کی ڈیٹیلز کیا ہیں ٹھیک ہے تو اس کا نام ہے کرمان شاہ یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز یہ بھی ایک بہت پرانی یونیورسٹی ہے ایران کی جو کہ میڈیکل کی فیل میں بہت اچھی جانی جاتی ہے تو یہ اس کی مین ویب سائٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ایکٹیمکس نظر آئے گا فکلٹی آف ڈینٹیسٹری میڈیسن اور باقی ڈیٹیلز آپ پڑھنا چاہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد سٹوڈنٹس کے اندر آپ کو باقی ڈیٹیلز ملیں گے سٹوڈنٹس ریلیڈڈ انٹرنیشنل میں جائیں گے تو انٹرنیشنل ریلیشن اور یہ وہ سارا ٹھیک ہے ہو وی آر اور اپلائے کا بھی سین ہے ٹھیک ہے تو اب ہم سب سے پہلے یہ ہے کہ انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ انہوں نے کچھ گائیڈ لائنز دی ہوئی ہیں ٹھیک ہے وہ گائیڈ لائنز یہاں سے آپ کلک کریں گے آپ پڑھ سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو پڑھنی ہوگی تھوڑی سی اور اگر آپ اپلائے کرنے جا رہے ہیں انٹریکٹ تو آپ یہاں پہ سٹوڈنٹس who like to apply for scholarship that comes must apply or must complete our online application form and include their request for scholarship as a part of their motivation letter تو کیا ہے آپ کو motivation letter بھی لکھنا ہے scholarship کے لیے اس پہ آپ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو apply پہ یہ تو وہ ہوں گے جن کا already account بنا ہوا ہے جہاں ٹھیک ہے اب آپ نے سب سے پہلے کرنا یہ ہے create new account بنانا یہاں پہ create new account کریں گے تو یہاں پہ آپ کو ایک سیمپل سی ڈیٹیلز دینی ہوں گی name, email id, phone number, password اپنا رکھ لیں جو بھی رکھنا ہے یہاں پہ یہ مت کلک کریں پھر ورنہا آپ کو فضول میمیلز بھی آتی رہیں گے اس کے بعد یہ والا جو code ہوتا ہے یہاں پہ لکھنا ہوتا ہے اور register نہ ہو اگر یہ code صحیح نہیں لکھیں گے تو ہاں register نہیں کرے گا تو بار بار یہ آتا رہے گا ٹھیک ہو گیا اب admission guidelines والے page پہ چلتے ہیں کہ وہاں پہ کیا انہوں نے دیا ہوئے there is no application for student that apply to can man share university of medical sciences ٹھیک ہے تو application fees کوئی نہیں ہے آپ کسی agent کے پاس مات جائیں آپ خود سے apply کریں اور انشاءاللہ آپ کا admission بھی ہو جائے گا with some sort of scholarship تو آپ کو apply کرنا ہے ٹھیک ہے اور باقی اس کے اندر کوئی خاص چیز ہے نہیں the offer letter admission وہ بھیجیں گے جب آپ کا admission وہ خیرہ ہو جائے گا ٹھیک ہے when i should apply تو یہ important ہے اس کے اندر applications are accepted all year round مطلب application آپ کسی وقت بھی submit کر سکتے ہیں next آنے والے جو semester اس کے لیے آپ consider ہو جائیں گے تو آپ کو worried نہیں ہونا اگر تو ان کے پاس seeds ہوں گی تو like جو آپ ابھی apply کر رہے ہیں for example February وی میں شروع ہون ہے semester اور آپ December میں apply کر رہے ہیں تو ان case ان کے پاس seeds ہیں تو وہ آپ کو offer collateral دیں گے کہ بھئی آپ اگر February میں join کر جائیں چاہتے ہیں تو آ جائیں اور اگر February میں نہیں آپ چاہتے ستمبر میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو relax کر دیتے ہیں sometime ٹھیک ہے تو admission process usual 3 months لیتا ہے کیونکہ visa وغیرہ بھی لگنا ہوتا ہے تو آپ کو at least 3 months پہلے مطلب December میں آپ apply کریں گے تو پھر آپ کا جا کے February end پہ scene بنے گا وہاں join کرنے کا اگر آپ کے پاس FSE وغیرہ کی ہوئی ہے آپ apply کر سکتے ہیں اور who will be selected آپ کا score جو ہے جتنا زیادہ ہو گیا average point یہاں یہ تو ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہمارے پاس percentage ہوتی ہے 80% سے زیادہ ہوگی تو وہ زیادہ chances ہیں اور جتنی زیادہ ہوگی اتنے اچھے chances ہیں یہ IELTS وغیرہ ان کی لیے ہوتا ہے جن کی جو language IELTS فیلحال آپ کو ضرور ہی نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کی language جو language of instruction جو پہلے تھی FSE میں وردو تو نہیں تھی یا کوئی اور language تو نہیں تھی کیونکہ ہمارے ہاں انگلیش میں ہی پڑھایا جاتا ہے سارا syllabus تو آپ کو ایک صرف بنوانا ہوگا English proficiency certificate اپنی college سے FSE والے college سے وہ آپ principal کے پاس جائیں گے تو آپ کو بنا دیں گے ٹھیک ہے ایک page کا تو وہ آپ نے ایک submit کرانا ہوتا ہے اس کے پاس آپ کے پاس کوئی achievements ہیں کوئی awards آپ نے win کی ہیں کوئی participation ہیں speech اور اس طرح کے جو ہوتے مقابلے competitions تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ submit ٹھیک ہے اور باقی کوئی خاص اس کے اندر ایسی چیز نہیں ہیں کہ جو آپ کو زیادہ disturb کرے جہاں ٹھیک ہے اب ہم آپ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ apply کیسے کرنا ہے ٹھیک apply کے لئے یہاں پہ بھی apply to comes یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اور یہاں پہ بھی کلک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ والا form دیکھیں سیم کھلا ہے form اب یہ form کھلا ہے آپ نے last name لکھنا ہے اس کے بعد middle name لکھنا ہے اگر ہے تو first name لکھنا ہے یہ دو لازمی ہیں last name اور first name middle name ہے تو لکھ دیں اور email address email address یہاں پہ اپنا صحیح طرح سے لکھئے گا کیونکہ وہ ساری اب واقعی جو conversation ہوگی وہ آپ کے ساتھ email سے کریں گے phone number اپنا صحیح طرح سے لکھیں mail female اپنا mention کریں country of citizenship پاکستان انڈیا جو بھی ہے آپ کا سری لنکا تو آپ mention کیجئے date of birth یہاں پہ mention کر دیں اور پروگرام یہاں سے آپ نے choose کرنا ہے تو یہاں سے کیونکہ آپ کو ڈاکٹر او ایم بی بی ایس کے لیے دیکھ رہے ہیں یہ ڈاکٹر بننا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ڈاکٹر آف میڈیسن یہاں پہ given ہوگا یہاں پہ اکثر نا ایم بی بی ایس منشن نہیں ہوتا تو آپ کو ڈاکٹر آف میڈیسن یہاں پہ منشن ہے تو ڈاکٹر آف میڈیسن لکھیں select کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ passport style photograph اپنی passport size کی photo یہاں پہ upload کریں یہ انہوں نے کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں size اس کا 500K بھی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے JPA JPEG format ہونا چاہیے اور latest ہونی چاہیے اس کے بعد supplementary information form اگر کوئی please fill out the supplementary to provide us with further information یہاں پہ آپ کو کوئی آپ مزید دینا چاہیے ڈیٹیلز دے سکتے ہیں ریزیو میں جو cv cv کے لیے میں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کو وہ دیکھنا ہوگی آپ کو cv لکھنی ہوگی اور cv لکھنے کے بعد یہاں پہ اپلوڈ کر دیں گے transcript of record 1 مطلب result card transcript کا مطلب result card ہے آپ کا metric کا یہاں پہ آپ اپلوڈ کر رہے ہیں one میں تو two میں آپ fc کا ہوگا بہتر ہے کہ one میں آپ fc کریں reverse جائیں اور پھر یہاں پہ metric کریں ٹھیک ہے اور اسی طرح degree جو ہے degree two ہے یہاں پہ وہ آپ نے fc کی کرنی ہے fc کی جو آپ کی degree ہوگی ہوگی تو یہاں transcript of records اور بھی fc کے ساتھ دیں اور پھر یہاں پہ english proficiency certificate اگر ہے ilds وغیرہ اگر آپ نے کر لیا ہے تو scholarship کے تھوڑے زیادہ chances ہوتے ہیں اور اس طرح کے سین لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو english proficiency certificate بنوالے ہیں اپنے کالج سے اور وہ upload یہاں پہ کر دیجئے اور certificate of practical practice اور internship یہاں یہ زیادہ تار آپ کے پاس نہیں ہوگا recommendation letter یہ mandatory نہیں ہیں چیزیں جن کے ساتھ red star ہے وہ دو mandatory ہیں باقی mandatory نہیں ہیں لیکن اس سے آپ کا اچھا impact پڑے گا اور آپ کو زیادہ chances ہوں گے admission اور scholarship کی یہ تو آپ کو کرنا جہاں پہ یہ ہے کہ اپنے recommendation letter بھی آپ ایک دو بنوالیں recommendation letter ایک طرح ہی آپ کا جو previous teacher ہوتا ہے principal ہوتا ہے وہ recommend کرتا ہے آپ کا name ایک چھوٹا سا letter لکھتا ہے one page اور دو paragraph کا کہ آپ اچھے student ہیں آپ کی skills اچھے ہیں آپ بہت منتی ہیں آپ extracurricular activities میں بھی participate کرتے ہیں آپ کی grades بھی اچھے تھے motivated ہیں اور آپ آگے بھی ایسے ہی study کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک طرح سے چھوٹا سا letter ہوتا ہے اور motivation letter آپ کو خود لکھنا ہوگا motivation letter that why you want to study mbbs or doctor of medicine اور آگے آپ کا کیا ایرادہ ہے why you are selecting this university تو انگلش میں آپ کو یہ لکھنے ہوں گے ٹھیک ہے تو اس میں آپ کو یہی answer کرنے ہوگا کہ آپ practical کیوں کرنا چاہتے ہیں ایک paragraph دوسرا paragraph آپ لکھیں گے کہ آپ یہ university کیوں select کرنا چاہتے ہیں اور تیسرا paragraph میں آپ لکھیں گے کہ آپ یہ degree کرنے کے بعد کیا کریں گے آگے چل کے تو یہ تین سے چار paragraph چھوٹے چھوٹے ایک پیج سے ڈیڑھ پیج کا ایک letter ہوگا source of funding یہاں پہ آپ how did you hear about this یہ آپ other website social medias لکھ سکتے ہیں یہاں پہ source of funding آپ یہاں پہ لکھیں کہ میں آپ کے scholarship کے لئے apply کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے کہ scholarship for international students تو اور یہاں پہ یہ والا جو code ہوگا یہاں پہ اسی طرح سے لکھنا ہوگا capital letters وغیرہ بھی اور اس کے بعد send کر دیں ٹھیک ہے send کریں گے تو آپ کا یہ admission form جو ہوگا وہ submit ہو جائے گا لیکن یہ والا سارا form file کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے ہوگا کہ آپ یہاں سے login پہ کلک کریں login پہ جب جائیں گے تو آپ کو اپنا account پہل رہے ہے سب سے پہلے create an account یہ account جب آپ create کر لیں گے تو پھر آپ کا زیادہ آسان ہو جائے گا پھر login کریں اور یہ والا form fill کریں یہ apply to forms اور باقی چیزیں ہیں باقی requirements وغیرہ بھی کچھ ڈگریز کے لئے جہاں پہ دی ہوئی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں letter ہے guidelines ہیں آپ کے photograph ہوگا passport main page of your passport اگر passport ابھی نہیں بھینا تو id card اپنا upload کر سکتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ اپنا passport جلدی سے بنوالیں تو اس طرح سے یہ simple simple تقریباً ہے process اور آپ امید ہے کہ آپ کو سمجھا گئی ہوگی اور آپ اس طرح سے اچھے طریقے سے apply کر سکیں گے تو ہمیں comments میں ضرور لکھا کریں کہ آپ نے کیسے feel کیا اس ویڈیو کے بارے میں اور آپ کو کہاں پہ ہے مسئلہ ہو رہا ہے آپ کو کیسی help چاہیے یا آپ کونسی یونیورسٹی یا کونسی country میں آپ کو scholarship ٹون رہے ہیں یمید ہے شکریہ کونسی